ایک انگریزی جج کا فیصلہ کاندھلا میں ایک مرتبہ ایک زمین کا ٹکڑا تھا اس پر جگڑا چل رہا تھا مسلمان کہتا تھا کہ یہ ہمارا ہے ہندو کہتا تھا کہ یہ ہمارا ہے چنانچہ یہ مقدمہ بن گیا انگریز کی عدالت میں پہنچا جب مقدمہ آگے بڑھا تو مسلمان نے اعلان کر دیا کہ یہ زمین کا ٹکڑا مجھے ملاتوں میں مسجد بناوں گا ہندو نے جب یہ سنا تو اس نے زد میں کہہ دیا کہ یہ ٹکڑا گرمیں ملا تو ہم اس پر مندرب بنائیں گے اب بات دو انسانوں کی الفرادی تھی لیکن اس میں رنگ استماعی بن گیا حتی کہ ادھر مسلمان جمع ہو گئے اور ادھر ہندو اکٹھے ہو گئے اور مقدمہ ایک خاص نوعیت کا بن گیا اب سارے شہر میں قتل و غارت ہو سکتی تھی خون خرابہ ہو سکتا تھا تو لوگ بھی بڑے حیران تھے کہ نتیجہ کیا نکلے گا جاج انگریز تھا وہ بھی پریشان تھا کہ اس میں کوئی صلح صفائی کا پہلو نکالے ایسا نہ ہو کہ یہ آگ اگر جل گئی تو اس کا بجانا مشکل ہو جائے گا جاج نے مقدمہ سننے کے بجائے ایک تجویز پیش کی کہ کوئی ایسی صورت ہے کہ آپ لوگ آپس میں بات چیت کے ذریعے مسئلے کا حل نکال لیں تو ہندو نے ایک تجویز پیش کی کہ ہم آپ کو ایک مسلمان کا نام تنہائی میں بتائیں گے آپ اگلی پیشی پر ان کو بلا لیجئے اور ان سے پوچھ لیجئے اگر وہ کہیں کہ یہ مسلمانوں کی زمین ہے تو ان کو دے دیجئے اور اگر وہ کہیں کہ یہ مسلمانوں کی زمین نہیں ہندووں کی ہے تو ہمیں دے دیجئے جب جاج نے دونوں فریقوں سے پوچھا تو دونوں اس پر راضی ہو گئے مسلمانوں کی دل میں یہ بات تھی کہ مسلمان ہوگا جو بھی ہوا تو وہ مسجد بنانے کے لیے بات کرے گا چنانچہ انگریز نے فیصلہ دے دیا اور چند دنوں کی تاریخ دے دی کہ اس دن آنا اور میں اس بوڑے کو بھی بلوا لوں گا اب جب مسلمان باہر نگلے تو بڑی خوشیاں منا رہے تھے سب کود رہے تھے نعرے لگا رہے تھے ہندووں نے پوچھا اپنے لوگوں سے کہ تم نے کیا کہا انہوں نے کہا کہ ہم نے ایک مسلمان عالم کو حاکم بنا لیا ہے کہ اگلی پیشی پر جو کہے گا اس پر فیصلہ ہوگا اب ہندووں کے دل مر جا گئے اور مسلمان خوشی سے پھولے نہیں سماتے تھے لیکن انتظار میں تھے کہ اگلی پیشی میں کیا ہوتا ہے چنانچہ ہندووں نے مفتی الاب بخش کاندلوی رحمت اللہ علیہ کا نام بتایا کہ دوشا عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ کیشہ گردوں میں سے تھے اور اللہ نے ان کو سچی سچی زنگی عطا فرمائی تھی مسلمانوں نے دیکھا کہ مفتی صاحب تو شریف لائے ہیں تو سوچنے لگے کہ مفتی صاحب تو مسجد کی ضرور بات کریں گے چنانچہ جب انگریز جاج نے پوچھا کہ بتائے مفتی صاحب یہ زمین کا ٹکڑا کس کی ملکیت ہے ان کو چونکہ حقیقت حال کا پتہ تھا انہوں نے جواب دیا کہ یہ زمین کا ٹکڑا تو ہندو کا ہے اب جب انہوں نے کہا کہ یہ ہندو کا ہے تو انگریز جاج نے اگلی بات پوچھی کہ کیا اب ہندو لوگ اس کے اوپر مندر تعمیر کر سکتے ہیں مفتی صاحب نے فرمایا جب ملکیت ان کی ہے تو جو چاہے کرے چاہے گھر بنائیں یا مندر بنائیں یہ ان کا اختیار ہے چنانچہ فیصلہ دے دیا گیا کہ یہ زمین ہندو کی ہے مگر انگریز جاج نے فیصلہ میں کجیب بات لکھی فیصلہ کرنے کے بعد لکھا کہ آج اس مقدمہ میں مسلمان ہار گئے مگر اسلام جیت گیا جب انگریز جاج نے یہ بات کہی تو اس وقت ہندو نے کہا کہ آپ نے تو فیصلہ دے دیا ہے ہماری بات بھی سن لی ہم اسی وقت کلمہ پڑھ کر مسلمان ہوتے ہیں اور آج یہ اعلان کرتے ہیں اب ہم اپنے ہاتھوں سے یہاں مسجد بنائیں گے اکل کہہ رہی تھی کہ جوٹ بولوں کے مسجد بنے گی حضرت مفتی صاحب نے سچ بولا اور سچ کا بول بالا ہوا سچے پروردگار نے اس جگہ مسجد بنوا کر دکھلا دی کئی مرتبہ نظر آتا ہے جوٹ بولنا آسان راستہ ہے اور سچ بولنا آسان راستہ نہیں ہے یہ کانٹو برا راستہ ہوا کرتا ہے جوٹے سے اللہ تعالیٰ نفرت کرتے ہیں انسان نفرت کرتے ہیں انسان احتمال کھو بیٹھتا ہے ایک جوٹ کو نبھانے کے لیے کئی جوٹ بولنے بڑتے ہیں لہٰذا سچی زندگی کو آپ احتیار کیجئے اس پر پروردگار آپ کی مدد فرمائے گا محترم ناظرین ویڈیو اچھی لگیے تو پلیز لائک کیجئے مزید ایسی ویڈیوز دیکھنے کے لیے بارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجئے اللہ حافظ